یا کنابدو و یا کنستائین اپتاباد اپتاباد اس شاندار اور جنونی استقبال کا دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میں آج آپ کے پاس کسی مقصد سے آیا ہوں نوجوانوں دیزل اور پٹرول کے ابھی بات میں بات کرتا ہوں پہلے آپ نے میرا پہلے جس مقصد سے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے تھوڑا سا سبر کر کے میری بات سنی ہے میں آج اپتاباد میں اپنی بہنوں کو خاص طور پر خراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے مخالف وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی لوگ نہیں نکلیں گے اسلام آباد میں یہ میرے بہادر نوجوانوں کے لیے تو خیر گرمی کچھ نہیں ہے ہماری بہنوں کے لیے بھی گرمی کچھ نہیں ہے انشاءاللہ کوشش تو انسان کرتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ بیس تاریخ کے بعد جب میں اسلام آباد کی اپنی قوم کو کال دوں گا یہ میرا ایمان ہے کہ جتے مرضی بھی یہ کنٹینر کھڑے کر دیں بیس لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ ایمان آباد ذرا پھر سے کیونکہ یہ سارے ڈر ڈر کے اس جلسے کو دیکھ رہے ہوں گے ایک تو یہ نہ کہ آپ کی تعداد کتنی زیادہ اور جس طرح گرمی میں جڑ کے آپ سب کھڑے ہیں لیکن دوسرا جو ان کو خوف ہے وہ آپ کے جنون کا خوف ہے اسلام آباد میں ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے اور ایک آواز ہوگی اسلام آباد میں کہ ہمیں حقیقی ازادی چاہیے ہمیں ایمپورٹڈ حکومت نامنظور ایمپورٹڈ حکومت یہ ایپٹ آباد یہ آپ کا جنون وہ نہیں ہونا ہے جو ہونا چاہیے ایمپورٹڈ حکومت کسی صورت یہ قوم ان ڈاکوں کی جو امریکہ سے سادش کر کے ہمارے پہ بیٹھے ہیں کبھی پاکستان قوم ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی سادش کرنے پاکستان موسیقی موسیقی کی انشاءاللہ جدر بھی یہ لوٹے جائیں گے پاکستان میں جدر بھی جائیں گے ان کو دو نعرے لگیں گے دو نعرے کیا ہیں اے لوٹوں کو نعرہ لگے گا ضمیر فروش چور اور دوسرا نعرہ لگے گا غدار جدر بھی یہ جائیں گے ان کو پتہ نہیں کہ یہ دو ہزار بائیس کا پاکستان اس میں ہمارے نوجوانوں میں شعور ہے قوم پیدار ہے بڑے تو چھوڑو سکول کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ لوٹا کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک امریکی سازش کا حصہ بن کے ایک بائیس کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تیاد ہٹایا اور ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نوجوانوں یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا اس کا سپہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے خدداری کی سراج الدولہ سے مسلمانوں سے انگریز جیتے انگریزوں نے بنگال جو مغلوں کا سب سے امیر صوبہ تھا سب سے زیادہ پیسہ بنگال سے آتا تھا وہ صوبے کو میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کے غلامی میں گیا اور اسی جو سب سے امیر صوبہ تھا وہاں کہت پڑے انگریزوں نے اتنا لوٹا کہ لاکھوں لوگ بھوگ سے مر گئے وہاں اور جب انگریز گیا دو سو سال بعد تو وہ بنگال ہندوستان کا سب سے غریب صوبہ بن گیا اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور مائسورج اور ٹیپو سلطان کی سلطنت تھی انگریزوں کی غلامی میں چلی گئی یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے کہ ایک پاکستان کا پرائیو منسٹر جو کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتا جو کسی کے ملک کے خلاف نہیں ہے سب سے دوست نہیں چاہتا ہے لیکن جو چاہتا تھا کہ ہماری فورن پالسی ہمارے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کرے حفاظت کرے ہم اپنے لوگوں کو کسی ملک کے لیے قربان نہ کریں جس طرح انگریزوں امریکنوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو ان کی جنگ لڑی اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی ہمارا قبائل علاقہ اجڑ گیا سو ارب ڈالر سے زیادہ ہمارے ملک کو نقصان ہوا میں کبھی اس طرح کی فورن پالسی ماننے کے لیے نہیں تیار تھا میں کبھی امریکنوں کو پاکستان میں بیسس دینے کے لیے تیار نہیں تھا میں کبھی امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا میں روس سے اگر میں روس کیا تو میں چاہتا تھا اور ہماری بات چال رہی تھی روس سے کہ تیس فیصد کم قیمت پہ روس ہمیں تیر دے تاکہ میں اپنے لوگوں کے لیے پٹرول اور فضل الرمان کو سستا کروں اور اس کے لیے بیس لاکھ تن گندم جو ہم نے خرید دی ہیں روس سے ہمیں تیس فیصد کم قیمت پہ مل رہی تھی تو میرا میرا مقصد تو میری قوم ہے میں کیوں اپنی قوم کے مفادات کو امریکہ کے لیے قربان کروں تو اقتباد کے لوگوں میرے پاکستانیوں ان کو اس طرح کا امریکنوں کو پرائیم منسٹر نہیں چاہیے تھا وہ چاہتے تھے کہ مشرق کی طرح سربراہ ایک ہی ٹیلی فون کی دھمکی میں چاروں رشانے جت اور ان کی جنگ میں شامل کر دیا وہ چاہتے تھے کہ چیری بلوسم جوتے پالش کرنے والا جو کہ اس نے کیا کہا کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز مطلب یہ کہ جو ہم تو بیکاری ہیں اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامیں کرنی پڑے گی شباہ شریف تم بیکاری ہو تم مولان ہو تم بزنے ہو تم ٹاکو ہو تمہاری چوری کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اور اپنے پیسے کو اپنے چوری کے پیسے کی اور اپنے بھائی کے اور اپنے خاندان کے چوری کے پیسے کیوں بچانے کے لیے آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے خاطر امریکہ کی غلامی کریں گے کسی غلط فائمی میں نہ رہو یہ قوم یہ قوم نوجوانوں یاد کراؤ یہ قوم جب بننے لگی تھی تحریک پاکستان تھا تو وہ کون سا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا یہ اس نعرے پہ بنی ہیں چیری بلوسم بوٹ پولش شباہ شریف یہ اللہ کے سامنے دعویٰ کر بیٹھی ہے جب وہ کلمہ پڑھتی ہے ایک مسلمان قوم تو وہ اللہ کے سامنے گوائی دیتی ہے کہ اللہ تیرے سامنے ہم کسی کے سامنے نہیں چکے گے کیونکہ وہ شرک ہے وہ گناہ ہے ہم اپنے اللہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانتے ہیں ہم نہ کسی سپر پاور کو مانگتے ہیں ہمارا جو لیڈر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ آیا ہے اس سے پہلے نہ آ سکتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی امت ہیں ہم تو ان کی امت ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام اسلام مسلمانوں کو غیرت دیتا ہے لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے ہم کسی کے چوتے پولش کرنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بیس کے بعد جب میں کال دوں گا تو ساری قوم اسلام آباد پہنچ کے ایک پیغام دے گی ایک ہی پیغام دے گی ایک ہی پیغام دے گی کہ امپورٹڈ حکومت نامنزل ہے موسیقا مجھے رنگی آنگا کہتے ہی مطرمہ فرماتی ہے کہ لنڈن تو چھوڑا پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے میں نے ویسے جو شریف خاندان میں جھوٹ بولے ہیں میں نے کبھی کسی کو ایسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تو اچھا آپ نوجوانوں باشور نوجوانوں دلیر نوجوانوں اور میری بہنوں سنو ذرا میں آج اپنے میڈیا سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ساری چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں تو میں اپنے میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آپ مائک لے کے دکانوں میں اور بزاروں میں جا کے پوچھا ہے کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے ہماری باری تو چار روپے ٹوماٹر بڑھتے تھا تو ساری بزاروں میں پھرنے شروع ہو جاتے تھے کہ جی کتنے ہیں نیا پاکستان تم میں چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا ہمارے سے جو کر گیا اور ٹھیک ہے میڈیا کو کرنا چاہیے میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا لیکن یہ جو اب امپورٹڈ حکومت آئی ہے اب تو مجھے مائک نہیں نظر آرہا کہیں جاتے ہوئے اب تو میڈیا کے میرے بڑے بڑے زبردست میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں تو میں ذرا آج آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ذرا مائک لے کے دکانوں میں تو جائیں پزاروں میں جائیں نوجوانوں کے پاس جائیں گھی کی قیمت پوچھ رہے ہیں کہ گھی کتنا ہے پوچھے تو صحیح قیمتیں کدھر گئیں ہیں پجھلی کتنی ہے اور ابھی ڈیزل اور پیٹرل کتنا ہے پوچھے تو لوگوں سے سنیں ذرا جب یہ ذرا سنیں ایران میں میں ذرا آپ کی تربیت بھی کرتا جاؤں تاریخ کا بھی بتاتا جاؤں تاکہ آپ میں اور شعور آئے سوشل میڈیا نے ویسے ہی آپ کو آپ پہ شعور پیدا کر دیا ہے ایران میں انیس سو چوون کے قریب سنیں ذرا ایک ان کا بڑا تکڑا الیکٹڈ پرائیم منسٹر آیا اس کا نام مصدق تھا مصدق الیکٹ ہو کے آیا ایران میں اسے پتا چلا کہ ایران کا جو تیل ہے وہ سارا تیل جو ایران سے نکلتا ہے اس کا سارا پیسہ امریکان اور برطانیوں کی تیل کی کمپنیز وہ ساری پیسہ بنا رہی ہے اور ایران کے لوگوں کو مل کچھ نہیں رہا کیونکہ وہ عوامی پرائیم منسٹر تھا اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو تیل کی جو تیل ایران سے نکال رہی ہیں ان کو وہ نیشنلائز کرے گا تاکہ پیسہ نفع ایران کے لوگوں کو ملے بجائیں برطانی اور امریکن کمپنیز امریکہ کی سی آئی اے نے اور یہ سب آپ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں یہ آپ کیونکہ یہ ریکورڈز ڈیٹ کلاس سے پائے ہو گئے آپ سب کو مل سکتے ہیں ہوا کیا امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو گڑانا چاہیے رجیم چینج کرنی چاہیے انہوں نے سب سے پہلے چیز کیا کی انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ کھلایا میڈیا کو پیسہ دیا کہ تماتر مہنگے ہو گئے پیاز مہنگے ہو گئے اس کے خلاف مستق کے خلاف پبلک کو اس کے خلاف کرنے کے لیے میڈیا کو اٹھایا پھر اس کے اندر اس کی پارٹی کے اندر جو سیاستان تھے ان کو لوٹا بنانے کی کوشش کی پیسہ چلایا اور پھر انہوں نے جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان اپوزیشن پارٹیز کو کہا کہ ان کے خلاف مزارے کرو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کبھی ڈیزل کہہ رہے لانگ مارچ کروں گا اور کبھی نہ بلاول کہہ رہے میں لانگ مارچ کروں گا کبھی ساری گیارہ کی گیارہ پارٹیز منارے پاکستان میں نکلی عمران خان کو کرانے کے لیے یہ ایران میں بھی یہ ہوا اور آخر میں پھر سازش کے بعد مداخلت ہوئی اور پرائم منسٹر مصدق کو ہٹایا گیا یہی پاکستان میں جو میڈیا کے پر پیسہ چلا ہے کن کن کے پر پیسہ چلا ہے آپ کو سب کو پتا چل جانا چاہیے کہ وہ آج ٹرماتر اور پیاز کی باتیں نہیں کر رہے وہ آج بھیجنی کی قیمت جو پڑی ہے باتیں نہیں کر رہے وہ آج نہیں نہیں بتا رہے کہ یہ جناب ایک آدمی جس کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہے اور جس کے بیٹے کو چیف منسٹر بنایا ہے یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ ان کے اوپر فیملی پہ چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں سولہ عرب ایف آئی اے کے اندر انہوں کے نوکروں کے نام پہ پیسے پکڑے ہیں جس میں آپ نے سنا ہوگا مقصود چپڑاسی کا جس کو بار بجوا دیا ہے تین سو پچھتر کروڑ روپے ایک چپڑاسی کے کاؤنٹ سے نکلے ہیں یہ ایف آئی اے کا کیس ہے اور آتے ساتھی چیری بلوسم بوٹ پولش نے ایف آئی اے کا وہ سارے لوگ جنہوں نے تفتیش کی تھی ان کو نکال آئیس دے ان سے انتقام کہ کیسے تمہاری جورت ہے کہ میرے خلاف تم نے تفتیش کی کہیں نوجواروں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ میں بڑے عدد سے پوچھتا ہوں کہ اتوار کو تو آپ نے سوہ موٹر ایکشن لے لیا آپ نے رات کے بارہ وجہ عدالتیں کھول لی لیکن یہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے کسی جمہوریت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے میں سولہ عرب روپے کے کیسز ڈاکا سولہ سو کورڑ روپے کا یہ باپر شباز شریف اور اس کے بیٹوں پہ اور آپ اس میں کچھ نہیں کر رہے ہیں ملک کا سولہ سو کورڑ روپے آپ چوری ہو اور اوپر وہ پٹھا دیں بلے کو پٹھا دیں دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے کام سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور میں آج نوجوانوں یہ سن لیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پندرہ سو سال پہلے تقریباً کہا کہ قوم تباہ کب ہوتی ہے جب چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں اور بڑے ڈاکوں کو آپ کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اب دیکھیں اب درہ نوجوانوں سے سنیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مدینہ کی ریاست بنا کے ایک ایسی مثالی ریاست بنائی کہ سو کئی سو صدیوں تک کئی سو سال تک مسلمان دنیا کی امامت کی انہوں نے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ چھوٹے چوروں کو جب جیل میں ڈالتے ہو اور بڑے ڈاکوں کو آپ کا نظام نہیں پکڑ سکتا قوم تباہ ہو جاتی ہے چھوٹے چور سائیکل چوری کرے گا بینس چوری کرے گا موٹر سائیکل چوری کرے گا ہاں ملک پہ تو مشکل پڑے گی لیکن قوم نہیں تباہ ہوگی قوم تب تباہ ہوگی جب اربوں روپیہ ملک سے چوری کر کے اور جب آپ اربوں روپیہ چوری کرتے ہیں آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے آپ بینک میں نہیں ڈال سکتے آپ کو ملک سے باہر بیجنا پڑتا ہے اور جب آپ ملک سے پیسہ باہر بیجتے ہیں ڈالر رہتے ہیں جب ڈالر خرید کے ملک سے پیسہ باہر بیجتے ہیں ڈالر کی کمی ہوتی ہے جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپیہ گر جاتا ہے ڈالر اوپر چلا جاتا ہے روپیہ نیچے جب روپیہ گرتا ہے اور جیسے یہ آئے ہیں روپیہ گرنا شروع ہو گیا جب روپیہ گرتا ہے نوجوانوں تو مہنگائی ہوتی ہے سب چیز مہنگی ہو جاتی ہیں غربت ہوتی ہے ملک تباہی کی طرف چلا جاتا ہے آج ایک ایک دنیا میں ملک جو غریب ہے ان سارے ملکوں پر ایک چیز ہے ان کے پیسے والے لوگ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا کس نے کہا تھا کہ ازان بج رہا ہے ازان کے دو منٹ سانس لے لو ابھی میں نے آپ سے اور دو آخر میں دو تین بڑی ضروری باتیں کر رہی ہیں میں نے آپ سب کو تیار کرنا ہے اسلام آباد کے لیے اور اس میں ہمارے خاندان بھی آئیں گے فیملیز آئیں گی سب سے زیادہ میرے دلیر نوجوان آئیں گے اور پختون خواہ کیونکہ آپ اسلام آباد کے سب سے قریب ہیں تو مجھے سب سے زیادہ میں پختون خواہ کے لوگوں کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں اور میرے لیے انہینی آنا آپ نے آپ نے اپنی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے آنا ہے آپ نے قائد عظم کا پاکستان بنانے آنا ہے ہوگی ازان اچھا جی نوجوانوں سنو ذرا آپ میری بات اب میں اپنی بات کی ختم کرنی طرف جا رہا ہوں دیکھیں ہمارا ملک بنا تھا ایک بڑا خواب تھا کہ ہم نے جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہم نے ایک اس کو مثال بنانا تھا اسلامی ریاست جو مدینہ کے ریاست کے طرز پہ ان اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا اس لیے اگر ہم یہ امپورٹڈ حکومت یہ کرپٹ لوگ یہ ڈاکو جس طرح وہ انٹیریل منسٹر قاتل اگر ہم نے ان کو تسلیم کر لیا یہ ہم پاکستان کی خواب سے سب سے بڑا دھوکہ کریں گے اس لیے آپ جب اسلام آباد آئیں گے تو ہم نے فیصلہ کریں گے ہم ساری قوم کو بتائیں گے کہ ہمیں ازادی چاہیے غلامی نامنظور ہمیں ہمیں رائے حق چاہیے ہم عمر بن معروف پر چلنے والے ہیں ہمیں اللہ کا حکم ہے اپنا بعد ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو عمر بن معروف ونہی انہ المنکر پرائی کے خلاف اچھائی کے ساتھ جو میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل دینے کی بننے کی نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہم اچھائی کا ساتھیں رائے حق پر چلے انصاف کے لیے کھڑے ہوں لیکن اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں پٹیر ہوں میں تو نیوٹرل ہوں میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے اس نے تو دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ آخرت میں میں تمہارے سے جواب لوں گا کیا تم رائے حق پر چلے کیا تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تم نے ظلم کا مقابلہ کیا کیا تم نے نائنصافی کے خلاف جہاد کی کیا تم نے اپنی ازادی کے لیے کیونکہ اللہ نے تو آپ کو لا الہ الا اللہ کے بعد ازاد کر دیا ہے کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جت و جہد کی پوچھے گا اللہ آپ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں آپ کو اس نے یہ اجازت نہیں دی جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں پروگرامز میں بڑا شیر آکے کسی حرن یا کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے کوئی اس کو پچانے نہیں آتا کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں سارے انسان کو اس نے اجازت نہیں دی انسان کو اس نے کہا ہے آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کریں آپ کبھی بھی جب آپ تسلیم کریں گے کہ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے پرائم منسٹر زمانت پہ ہے چیف منسٹ پنجاب زمانت پہ ہے باپ بیٹے کے علاوہ نونلی کو کوئی ملتا نہیں ہے ادھر عاصف زرداری زمانت پہ ہے اس کی رانہ سناولہ زمانت پہ ہے تو یہ جب جس ملک کے اوپر چوڑ ڈاکو قاتل اوپر بیٹھ جائیں لوجوانوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور ہم سب پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہو تو میری میری ساری آپ کو آج پیغام ایک ہی ہے تیاری کریں بیس تاریخ کے بعد جب بھی میں آپ کو کال دوں ہاتھ کڑا کر کے بتائیں کہ آپ چیار ہوں گے اس کے لیے جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ ابتباد میں نکلیں لیکن نکلیں سب آپ سب نکل کے بتائیں امریکہ کو بھی پیغام جائے کہ یہ غلام قوم نہیں یہ ازاد قوم ہے اور ہم ہم چیاری بلوسم کو بلکل تسلیم نہیں کریں گے اور یہ جو اس نے آگے کہا کہ میں اپنے کپڑے بھی اتار دوں گا آٹا سستہ کرنے کے لیے خدا کے واسطے شباز شریف یہ ڈرامے ختم کرو تمہیں لوگ پچھان گئے ہیں وہ انٹھی بڑی بڑی ہیٹ پہن کے کبھی کدھر پھل رہا ہے بڑی ہمیں کہا رہا ہے کہ میں میں اپنی کپڑے اتار دوں گا شباز شریف خدا کے واسطے کپڑے نہ اتار دوں گا وہ آپ سے مر جائیں گے صرف ایک کام کر دو وہ جو تم نے اور تمہارے بھائی نے اور تمہارے دماد نے اور تمہارے بیٹوں نے اور نواز شریف کے بیٹوں نے اور اساق ڈار اور اس کے بیٹوں نے جو تم نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہو بس وہ آدھا ہی پیسہ لے آؤ ہم گندم کی قیمت خود ہی نیچے کر دیں گے ڈرامو کا ٹائم چلا گیا شباز یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر روز یا تمہارا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جا وہ مریم کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جلسہ کیا ابھی پچھلے دنوں میں چار بجے جلسہ تھا کوئی لوگ ہی نہ نکلے لوگ ہی نہ نکلے پھر پڑی دور دور سے لوگوں کو لاکے اندھیرے میں جلسہ کر کے اور جھوٹ کا پلندہ کہ میری پاکستان تو انگرین تو جھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے اچھا اب آخر میں ایفٹ آباد باپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے ہمیں الیکشن جتائی شکست دی کہتے تھے کہ نون لیگ کا گھڑا ہے نون لیگ یہ آج میری بات سن لو الیکشن سے نہ بھاگو جب بھی الیکشن ہوگا تم سمجھتے ہو کہ تم اب سینٹرل پنجاب میں رہ گئے ہو تمہیں سینٹرل پنجاب میں بھی اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ اس پنجاب کے پاکستان کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں ہمارے لوگ غیرت مند ہیں ہم بوٹ پولشروں کو ساتھ نہیں چلتے ہم امریکہ کے غلاموں کے ساتھ نہیں چلتے ہم ڈاکوں کے ساتھ نہیں چلتے یہ قوم یہ قوم اب تیار ہے پچتر سال کے بعد میری قوم تیار ہے اس پاکستان کی طرف جانے کے لیے جو ہمیں قائد اعظم جس پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی اس پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے جب اسلام آباد میں بیس لاکھ لوگ پہنچیں گے تو وہ پاکستان ہم سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی